بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل سچ فاریو پر خوش حمدید احساس بینظیر کفالت پروگرام کی ایک نیو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں کی طرف سے بار بار پوچھے گئے ایک اہم سوال کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اب آپ لوگ احساس بینظیر کفالت پروگرام کی طرف سے آئی ہوئی امداد سات ہزار روپے حبیب بینک کے ایٹی ایم سے کیسے نکال سکتے ہیں یہ امداد حاصل کرنے کا مکمل طریقہ کار سٹیپ پی سٹیپ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کو حبیب بینک کے ایٹی ایم سے یہ سات ہزار روپے کی امداد نہیں ملے گی کیونکہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کی امداد تو ان کی اکاؤنٹس میں آ جاتی ہے لیکن وہ لوگ احساس بنظیر پروگرام کے ادائیگی مراکز سے یا پھر ایچ بیل کنیکٹ کے ریٹیلر شاپس کے علاوہ حبیب بینک کے ایٹی ایم سے امداد حاصل نہیں کر سکتے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جو کہ ہم آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ یہ بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ کسی کے بھی شناختی کارڈ کے اوپر امداد آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی ہوئی جس کے لیے آپ لوگوں کو صرف شناختی کارڈ کا نمبر یاد ہونا چاہیے آپ جتنے مرضی دو منٹ میں کئی شناختی کارڈ بلکل فری میں چیک کر سکتے ہیں لہٰذا یہ امداد چیک کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا تو ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹ سی ریکویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اکھڑے بیل نوٹفکیشن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ اس طرح کی تمام تر ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو جلد از جلد ملتے رہیں اور آپ لوگ ان تمام امدادی پروگرامز کے رلیٹڈ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ سے اگاہ رہ سکیں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے احساس بنظیر پروگرام کی طرف سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ سیئر کرتے رہتے ہیں جی ہاں تو اب آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ احساس بنظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں آ چکی ہے جو کہ بڑی تعداد میں لوگ احساس بنظیر پروگرام کے ادائگی مراکس سے جا کر سات ہزار روپے وصول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان تمام ادائگی مراکس کے اوپر بہت زیادہ راشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک ایک دو دو گھنٹے لگتار لائن میں کھڑے رہتے ہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایچ بیل ایٹی ایم کے ذریعے امداد حاصل کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ لوگوں کو بتائیں گے اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ایچ بیل ایٹی ایم کے ذریعے کون سے لوگوں کو یہ امداد نہیں دی جائے گی جی ہاں تو ایسے تمام افراد جن لوگوں کی احساس بینظیر کفالت پروگرام کی طرف سے یہ پہلی قسط دی جا رہی ہے یعنی کہ وہ بینظیر کفالت پروگرام کے تحت پہلی دفعہ یہ قسط حاصل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نئے شامل ہونے والے لوگوں کو احساس بینظیر کفالت پروگرام کے ادائیگی مراکس کے علاوہ کہیں سے بھی یہ امداد نہیں ملے گی اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے حساس بینظیر کفالت پروگرام کے ریگولر بینفیشریز ہیں تیرہ یا چودہ ہزار روپے کے قسطیں حاصل کرتے آ رہے ہیں وہ لوگ آسانی سے ایچ بیل ایٹی ایم کے ذریعے سات ہزار روپے کی امداد دو منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں یہ طریقہ کر آپ لوگوں کو مکمل طور پر سمجھنا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے سب سے پہلے تو آپ لوگ نے اپنے قریبی بڑے شہر میں حبیب بینک کی برانچ تلاش کرنی ہے ہر برانچ میں ایٹی ایم کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے جس کی چوبیس گھنٹے سرویس ہوتی ہے آپ لوگ کسی بھی وقت وہاں پر جا کر اپنی امداد حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جس بینفیشری کے نام پر یہ امداد آنی ہے اس کا ساتھ ہونا لازمی ہے اگر تو آپ لوگوں کو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ کی امداد آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے اگر تو وہ خاتون پڑھی لکھی ہے جو کہ امداد حاصل کرنے والی ہے تو وہ اکیلی بھی ایچ بیل ایٹی ایم کی مشین پر جا سکتی ہے تو آپ لوگوں نے ایٹی ایم آفس کا دروازہ اوپن کرنا ہے جوں ہی آپ لوگ مشین پر جائیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا ہندسوں والا پیڈ دکھائی دے گا اس میں سابز رنگ کا انٹر کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے پریس کر دینا ہے تو پھر آپ کے پاس سکرین اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے اپنی زبان کا انتخاب کرنا ہے اردو کے اوپر سیلیکٹ کریں گے تو پھر آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین اوپن ہوگی یہاں پر بینظیر پروگرام کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جوں ہی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی سکرین اوپن ہو جائے گی نیچے جو کیو بوڑ ہے اس کے تحت آپ لوگ اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کریں گے تو شناختی کارڈ نمبر درج کرنے کے بعد آپ لوگوں سے تھمب ویریفکیشن مانگی جائے گی تو سکرین کے نیچے بلکل ساتھ ہی تھمب لگانے کی ایک جگہ ہے وہاں پر آپ لوگ نے اپنا انگوٹھا پریس کرنا ہے ویریفکیشن مکمل ہونے کے بعد کیش ویڈرال کے آپشن کے اوپر آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے فوراں بعد آپ سے آپ کی مطلوبہ رقم مانگی جائے گی جو کہ آج کل سات ہزار روپے تقسیم ہو رہی ہے تو آپ نے بھی جہاں پر سات ہزار روپے درج کر دینے ہیں اس کے فوراں بعد آپ کے پیسے مشین سے نکل آئیں گے تو یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں اگر تو آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہوئے ہوں گے تو یہ پراسس مکمل نہیں ہو پائے گا یعنی کہ دو تین سٹیپس مکمل ہونے کے بعد ایرر شو کر دیا جائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ